ہیلو ایوریون ای ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لسننگ کے بارے میں بات کریں گے کافی سٹوڈنٹس کے کوشن ہے کہ جو ابھی اگزامز ہونے والے ہیں اس میں لسننگ کا لیول کیسا آئے گا بہت سارے سٹوڈنٹس پریڈکشن کو لے کر کنفیوز ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اگر آپ اس کو فالو کرتے ہو دیفنیٹلی آپ کا سکور آئے گا and make sure guys کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں because یہاں پہ میں اس کے لیٹر بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر جرور کرتا ہوں تو اگر میں لسننگ کے لیول کی بات کروں میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ جو کیمبریج کی بکس ہے اسے سالو کرو یہ تو آپ کو پتہ ہے but ابھی کوشن آتا ہے کہ کونسی بک ایسے تو کافی سارے آپ کو لیٹیسٹ پرزن بھی مل جائے گا ڈیفرینٹ بھی مل جائیں گے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر چیک کرو تو آپ کو کیمبریج فورٹین ففٹین and سکسٹین ملے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ جو لیٹیسٹ ون ہے اس کو سالو کرو because وہی لیول اگزام کے لیول کے ساتھ میچ کرے گا اگر آپ کافی پرانی لسننگ سالو کر رہے ہو like ایٹ اور نائن تو وہ یادہ اتنا ہیل فل نہیں ہے آپ اس سے بھی پریکٹیس کر سکتے ہو but جو لیٹیسٹ ہے آپ اس کو use کرو and وہی لیول آپ کو اگزام میں ملے گا رہی بات moderate easy کی اگر آپ predictions وغیرہ میں believe کرتے ہو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے آپ کی improvement بالکل نہیں ہوگی اگر آپ اپنی preparation کے اوپر focus کرو گے صحیح material کو follow کرو گے تو آپ کا score جرور آئے گا and ایک اور بات جو listening کا part 3 ہوتا ہے اس میں جو speed ہے تھوڑی سی fast ہوتی ہے تو make sure کرو کہ آپ part 3 میں یادہ focus کریں map آتا ہے تو اس کی practice کر لینا یہ آپ کے لیے more than enough ہے and اگر آپ کا اس منت میں exam ہے یا پھر next month ہے آپ کو سیم چیجھ ہی follow کرنی ہے latest یوں cambridge کی books ہے اس کے test follow کرنے آپ کو book buy کرنی کی بھی جورت نہیں ہے آپ کو youtube کے اوپر بہت ساری listening کے test مل جائیں گے and اس کے آپ کو answers بھی مل جائیں گے so you shouldn't worry about it and میں نے بہت ساری videos upload کری ہیں آپ کو listening کا reading کا writing کا speaking کا special course playlist میں مل جائے گا اگر آپ اپنا score improve کرنا چاہتے ہو seven plus score کرنا چاہتے ہو تو please آپ ان videos کو follow کریں definitely آپ کی improvement ہوگی and prediction کو side میں رکھو ہمیشہ اپنی preparation کے اوپر focus کرو because یہی آپ کی help کرے گی and رہی بات exam کا level difficult یا easy تو یہ ایک international exam ہے level ہمیشہ exam کا same ہی رہتا ہے and انڈیا میں منت میں چار یا پانچ exams ہوتے ہیں and یہاں کینیڈا میں بھائی بہت ساری exam ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری dates ملتی ہیں تو اگر یہاں پہ suppose کرو کہ 18-19 exam ہے ایک منت میں تو پھر ایسے تو predictionی prediction بن جائے گی کہ کونسی date کو exam fill کریں تو ان چیزوں میں مت پڑو جو latest version ہے اس کو solve کرو اس کو follow کرو اس میں اپنی mistakes کو figure out کرو آپ کا score جرور آئے گا سو یہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا and i hope آپ کو سبھی question کا answer مل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو like کرنا اپنے friends کے ساتھ جروع شیئر کرنا and channel کو subscribe کرنا مت بھولنا thanks for watching this video have a wonderful day